عرض ہے کہ میں کچھ اور بات کر رہا ہاں جو بھی مارد ہے وہ دہشتگرد ہے لیکن بات یہ کاشف کی ہے ہم پہنچے کیسے ہم پہنچے ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے جن کو آج ہم دہشتگرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے ٹریننگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپ اس میں اور جب چاہتی ہے میں ہران رہ گیا یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور آپ ایک خیر میں نام نہیں لوگا ایک ٹی وی اینکر تھے وہ لے کے آئے وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں تو مجھے تب سے یہ کافی سالوں کے بعد ہے بات یہ ہے کہ کاشیف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پیسے لے کے پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف پھر انہی کوئی امریکنوں سے پیسے لے کے پر دہشتگار بنا دیا تو یہ جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں ہمارے گنوں کی سزا مل رہی ہیں ہمیں اب ہمارے سے برے حالات میں قومیں رہی ہیں اور نکل گئی ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ایک سسٹیمیٹک اپروچ چاہیے اپروچ یہ چاہیے پہلے کہ ڈیل کرے ڈیرڈ لاکھ ہماری فوج فسی ہوئی ہے کبھائی لاکھیں ادھر سے پہلے نکلے اس ادھر سے نکلنے کا طریقہ ڈائلوگ اور امریکہ سے دسٹنس کرنا ہے جب تاکہ آپ امریکہ کی جنگ سے دسٹنس نہیں کریں گا اور مجھے جہاں تک پتا ہے حکیم اللہ کی ایک کنڈیشن تھی ڈرون اٹیک ختم کریں کہ وہ ڈرون اٹیک جھوڑ دیتے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ڈرون اٹیک ہوتا ہے کہ یہ ڈرون جو اٹیک ہوا ہے یہ کہتے ہیں پاکستان نے جان کے انٹیلیجنس دیا امریکہ آخری چاری سیکن ہے ان کو علیدہ کر دیں اور پھر علیدہ علیدہ جو سب کے لیے قانون بنا دیں جو قانون توڑے اس کو سزا دیں آخری سبال خان ابھی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم امریکہ کے قریب آنا چاہتے ہیں خان صاحب ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور سارا کانٹیکسٹ کے مشرف دور میں ہوا یعنی کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اپنے حقوق پر کھڑے ہونا اپنی سوورنٹی کو اپھول کرنا مطلب کہ امریکنوں سے لڑانا ہے یعنی وہ امریکہ کے قریب آنے کا مطلب کہ ہم ان کے جوتے پالش کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یعنی اور ہم کیونکہ ایک ازاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لڑا رہے ہیں یعنی لڑائی اور غلامی کے بیچ میں بھی کوئی جگہ ہے یا آپ لڑیں گے اور یا غلام بنیں گے کیا ایک قوم اپنے انٹریسٹ پرٹیکٹ نہیں کر سکتی تھے امریکہ کا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹریسٹ پرٹیکٹ کرنا پاکستانیوں کو کام ہے اپنے ہمارے ملک کے انٹریسٹ پرٹیکٹ کرنا پچاس ہزار لوگ مروا کے اور ہر روز لوگ مر رہے ہیں ابھی بھی خون کافی نہیں کیا ان کے انٹریسٹ پرٹیکٹ کرتے ہوئے بہت شکریہ امران خان صاحب چیئرمند تحریک انساء ناظرین گفتوک آپ کو سنی اجازت دیجئے اللہ حافظ